بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے اہم خبر جو اس وقت آپ کے سامنے آ چکی ہے وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی گرفتاری اس کی اصل وجہ کیا گرفتاری سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو تحریک انصاف کے اندر آپ کو غداری سے متعلق معاملات جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں اس وقت یہ واردات کیا ہے اس میں کیا حقیقت کیا ہے اور کور کمیٹی میٹنگ کے جو معاملات باہر پہنچتے رہے خطرے کی جو کچھ علامت ایسی ہے یا نہیں کچھ جلسے میں جو کل باتیں ہوئی منظور پشتین نکیلے وہ وجہ نہیں بنی لیکن کمپنی اس کے باوجود ناراض کی ہوئی منظور پشتین سے اور امریکہ کے بعد عرب امراض اور ہندوستان کی غلامی بھی ہمارے مقدر میں لکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی نے اوفیشل سیکرٹ ایک پر دستخط کیے یہ بھی ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے پرویس خٹا کا نوشیرہ میں پہلا بری طرح ناکام جلسہ اور عثمان ڈار کی والدہ کی اپیل سیول عدالتوں نے پروپٹیاں کھولنے کا حکم دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمر بندیال صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ ان کے بارے میں کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں پشاورہائی کورٹ کا بڑا دلے رانہ فیصلہ اور کچھ دوست کہتے ہیں عمران خان کو ڈیل کر لینا چاہیے عمران خان کے بچوں کو آکھا کیس لڑنا چاہیے تو اس میں تھوڑی سی بات کروں گا مجھول لیکن سب سے پہلے ایک چیز لوگوں کے ذہن میں کلیر ہوگی کہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں جو ڈیل کا ایک تاثر دیا جا رہا تھا میڈیا پر ان کی ڈیوز آ رہے تھے کہ اب انہیں گرفتار کرنے کی وجوہات تو بہت سی ہیں لیکن وہ تمام چیزیں ختم ہوگی آسٹریلیا امریکہ کے جو سفرائے ان سے ناشتے پر ان کی ملاقات تحریک انصاف کے لوگ میں رعوف حسن بھی تھے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر یہ چیز اب واضح ہوگی ہے کہ عمران خان قیدی نمبر 804 اٹک جیل روکنے کے لیے جھکنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں جو ٹاسک ملا تھا ان کے منصوبہ پر عمل درامت کروانے کے لیے جو ہونا تو پی ڈی ایم کے دور میں تھا لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکا شاہ محمود قریشی کو بھاری نفری نے گرفتار کیا اسلامباد گھر سے ایف آئی اے کے ہٹکوارٹر متقل کیا اور یہ آپ کو پتہ ہے اسٹریلیا کے سفیر نے ناشتے پر نکال بلایا ہوا تھا امریکہ کا سفیر بھی تھا وہاں ایک اور ملک سفیر بھی تھے تو میڈیا نے یہاں پاکستان میں تاثر دیا کہ یہاں عمران خان کی رہائی کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے سائفر کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے تحریک انصاف کے موقف کو نرم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بڑا معاملہ سائفر سے متعلق یاد رکھیں پاکستان میں ہو سکتے یہ معاملہ اتنا بڑا ہوں لیکن امریکہ میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو انہیں لگے کہ ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو سائفر کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ سیاسی لحاظ سے جو بائیڈن حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا پھر آنے والے الیکشن میں آپ کو پتا ڈانلڈ ٹرمپ جس میں حصہ لے رہا ہے وہ ایک ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنے گا پھر سوشل میڈیا پر آپ کو پتا یہ بھی خبریں گردش کرتی ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہ ان کے درمیان اور عمر عیوب کے درمیان کور کمیٹی میں جو تلخت جملوں کا تباطلہ اس میں بھی لوگوں نے بہت سری ویڈیوز بنائی لیکن وہ سچ نہیں تھا میں اسی وقت یہ کنفرن کر چکا تھا بعد لڑائی کی کوئی کیفیت نہیں اس کی تردید عمر رجوت نے بھی کر دی شاہ محمود نے بھی کر دی وہاں بیٹھے لوگوں نے بھی کہہ دیا شاہ محمود قریشی پر ایک عرصے سے دباؤ ہے کہ آپ عمران خان کو مائنس کر کے خود پارٹی کو سنبھالیں اور اس میں دو طرح کی رائے سامنے آ رہی تھی ایک شاہ محمود قریشی نے کمپنی اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بات واضح طور پر پریس کانفرنس کر کے پیغام بجوایا جس کے بعد گرفتاری ہوئی آپ کو پتہ انہوں نے کہا عمران خان پارٹی کے بانی چیرمنن تھے ہیں اور رہیں گے ان کا کوئی متبادل نہیں اور کوئی یہ سوچے بھی نہ عمران خان مائنس یہ کمپنی کے لئے بڑا دھچکا لگا اس پیغام کے بعد کہ یہ ہمارے کہنے پر تحریک انصاف پر دو گروپ بنائیں گے انہوں نے لگا رہا تھا شاہ محمود قریشی ایک گروپ کو لیڈ کریں گے لیکن یہ بھی واضح ہو گیا کہ عمر عیود کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ڈس انفرمیشن کا حصہ اسے قرار دیا کہ اختلافات کی خبریں ہیں بظاہر ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ذاتی ہو سکتی یہ بات لیکن اصل معاملہ نہیں ہے نوے دن میں انتخابات کے لئے سپریم کورٹ میں رجوع بھی کیا یہ معاملہ بھی کمپنی کو بڑا سخت دراز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہیں ہم لوگ گلہ شکوا کرتے رہے کہ گرفتار لوگوں پر شاہ محمود قریشی آواز نہیں اٹھا رہے تو عثمان ڈار کی والدہ بہو بیٹیوں کے جو سچ جو سلوک ہوا اس پر بڑا ٹکا کے وہ بولے تو گرفتاری تو بنتی تھی اللہ خیر کے رکس میں سے بھی نکل جائیں گے ورنہ خان گرفتار ہے تو باقی کسی کی کیا ویلیو ہے پارٹی نے ہدایت کی ہے اپنے تمام لوگوں کو بھی سیاسی جدوجہد کے اس نازک دور میں معاملات کو میڈیا میں لانے سے پہلے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آکے بات کریں اور کسی کا نام نہ لگائیں اب ہم سب کے اپنے اپنے ذرائیں ہیں آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں جو پہلے آ رہی تھی اس پر پارٹی کے اندر خاص طور پر غدار جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایم معاملہ ہے اس پہ میں بڑی کافی عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا شاہ فرمان کا نام بڑھا ہے صحابہ گورنر پختونخواہ کے تو میری اطلاع کی طابق تو جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ پریس کانفرنسز جو کروانے کا اور غداری کے پرویز خٹا کے لیے راستہ بنانا پھر اس پہ شاہ فرمان نے شاہ فرمان ویڈیو بھی جاری کر دی کہ اس سیاستہ سے الید ہی اعلان کر دیا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مناسب وقت پر ہی آئیں تو بہتر ہے بارہ شاہ فرمان پر الزامات بہت سارے لگے اور بہت سے مختلف ذرائع سے لگے بہت سے مختلف خبروں سے لگے کہ شاہ فرمان ہی وہ شخص ہے جنہوں نے اسد کیسر سمیت تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنی کیوشی اسد کیسر نے خود پھر عمران خان تاکہ یہ بات بھی پہنچائی اور سیاست سے الید کی کہ ان کی جو ویڈیو آئی ہے یہ چور کی داری میں تنکے والا معاملہ ہوا شوکر یوسف زیہی کا نام بھی آ رہا ہے ان کی بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے اور اس طرح ان کی کوشش ان لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ایم گیم پاکستان کی طرز پر ایک گرب بنایا جائے کوئی خالد و مقبول صدیقی ڈھونڈ رہے تھے شاہ محمود قریشی نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملائے اسی لئے یہ گرفتاری کا معاملہ اور گرفتاری سے معاملہ برحال میں کوئی تنا بڑا گرفتاری کی معاملہ نہیں رہا توڑنے کی کوشش ضرور کی جائے گی اب دیکھنا ہے شاہ محمود قریشی ظلم اور جبر کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اب دوسری طرح کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو کبر اب دینے کے لئے کمپنی کو ڈراما کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے اللہ سے بہتری دعا کرنی چاہیے اور دیکھتے ہیں اب اس پہ انشاءاللہ معاملات کیا بنتے ہیں اپڈیٹ کرتا رہا لیکن عرب دنیا لوگ یہ بھی پوچھتے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی عرب دنیا کے سفرہ سے کیوں ملاقات نہیں ہوئی نواز شیف کی حکومت کو یہ لوگ اصل میں پسند کرتے ہیں محمد بن زید عرب امراد یہ ہندوستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹنرشپ ان کے ساتھ ایک بڑے لیول پر جا چکی ہے تو آپ کو گریاد ہو بلکہ ان کا اتنا اس وقت انفلوئنس ہے کہ وہ پاکستان بھارت کی جنگ تھی سیز فائر تھا وہ لائن آف کنٹرول پر وہ بھی کروانے میں محمد بن زید کا بڑا کردار تھا اب ان کے جو بھائی کی وفات پر جو پانچ بڑی ملاقاتیں ہوئیں جو کہ نو مہی کے بعد باہد ایک بڑے حکمران تھے جن کی بڑا حراست عمل دخل رہا تو عمران خان کے معاملے پر آپ کو پتا ہے ہندوستان کی بھی درچسپی ہے کہ عمران خان کو سائٹ پر کیا جائے امریکہ کی بڑی جسپی تھی اور پھر عرب امراض نے لیڈ بھی لیس پہ تو وہ چاہتے ہیں آل شریف انہیں ان کا کوئی چانس حکومت میں تو نہیں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ حکومت میں آئے عمران خان کی یہ حمایت جو یہ نہیں کر سکتے سی لئے اور حمایت کی بات کر دیکھیں دور کے جائے بھی آپ صدر آر فلوی کو دیکھ لیں اتنا مشکوک کردار اتنا عجیب و غریب کردار مجھے یہ کسی صورت میں درست سمت پر کھڑے نظر نہیں آ رہی ابھی دیکھیں انہوں نے جو سیکرٹ آفیشل ایکٹ پر دستخط کی ہیں پتہ ہے کہ وہ اس پہ کیا گڑبر ہو سکتی ہے انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے آئین کا آرٹیکل پانچ نظر نہیں آ رہا پانچویشی کسکی جو اسمبلیوں کے تحلیل عام انتخابات کی تاریخ صدر مقرر کرتا ہے اور یہ نوے دن سے زیادہ نہیں انہیں نو اگس کو ہوا ہے اسمبلیہ تحلیل لیکن صدر صاحب کی موج لگی ہے وہ اپنی زندگی کے موج کا نام مجبوری بیشا کر رکھ لیں مجبور صرف صدر نہیں ہے بار کونسل دیکھیں پاکستان بار کونسل ساڑھے تین سال پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی رہی سولہ مہینے انسانی حقوقی پامالی غیر قانونی اقدامات ہوئے لیکن ابھی خیبر پختونخواہ میں جو نوے دن کے الیکشن تھے اس میں نہ کروانے کے لئے کھڑے ہوگا اب پاکستان کے جو جنون نوے دن کے الیکشن بنتے ہیں اس پر یہ وقلہ تحریکی دھمکی دے رہے ہیں یاد رکھ اس کا اب تو نظر آ رہا ہے کہ افتخار چودری کے دور میں بھی جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وقلہ عدلیہ بحالی اس کے پیچھے کیا نہیں سابتے ورنہ ان کی اتنی جورت کہاں تھی اور ونون لی کی بھی ووٹ کا عزت کا وہ بھی آپ کو بتایا ہے اٹھ سولہ مہینوں میں ایک سیسا پلائی دیوار بن کے ووٹ نہ ہونے کو رو کہہ رہے ہیں ہماری لاشوزوں سے گزر جائے انتخاب نہیں کروائیں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بھی کوئی سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے جو انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی اچھا کچھ لوگوں کو ان سمجھانے کے لئے بہت سارے دوست یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی حالت سے باہر چلے جائیں ابھی چودہ دن ہوئے ہیں ان کو دیکھیں ڈیل کر کے باہر چلیں جائیں باہر جا کے عمران خان اپنی سیاست الطاف حسین والی نہیں بنانا چاہتے دیکھیں یہاں باہر الطاف حسین کی اسی پوزیشن کیا ہے کہ وہ پارٹی یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ہیں وہ ڈیل کریں ملیں جو مرضی کریں وہ الطاف حسین کا کوئی اس پہ کردار اس طرح عمران خان بھی نہیں کرتے لوگ سوچتے ہیں جی عمران خان اگر چلے گئے تو پھر ہمارا کیا میاں صاحب گئے تھے سیاست ختم ہوگی ساری آج ان کی پارٹی کیوں چل گلیوں میں رہے گی کمپرومائز کرنا پھر ایک پوری نسل کو جو سمجھاتے رہے گا ساری کی ساری نسل جو ہے اس کا ذہن بدل جائے گا کبھی لوگوں کو اعتبار نہیں کسی پہ رہے گا تیسری صورت دیکھیں نیلسل منڈیلا ہے امام خمینی ہے وہ بن جائے اور کتابوں میں نصابوں میں نام آئے وقت دیکھیں مراد سعید شہریار عمر چیمہ شرفزن مروت ہے یاسمین راشد ہے سنم جائے بہت بڑی اتعداد میں عمران خان لیڈرشپ بنا گئے جو ہم گلہ کرتے تھے لیڈرشپ کہاں ہے تو یہ ایک لمبی جنگ ہے اب ضروری نہیں ساری زندگی کسی بندے نے رہنا نہیں ہوتا آپ کو کسی وقت بھی کسی بھی خبر آ سکتی ہے روز آتی وقت ثابت کرتا ہے جس طرح ہر الزام خان پر لگا ہوا غلط ثابت ہوا ایک بڑا الزام جی کمپنی پیچھے کمپنی آج پرویس خٹک کے بھی پیچھے جلسہ ذرا کروائیں لاہور جتنا ابھی ٹیکسلا میں غلام سرور کے موہ پر دیکھیں وہ کتنے اتمنان سے ایک بزرگ عمران خان کا مقدمہ لڑتے اسے رگڑ رہے کہتا ہے 38 سال کے ہمارے تعلق کا رشتہ ہے لیکن خان کی وجہ سے عمران خان کی جب تک قوام آپ کے ساتھ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسی لئے اب جو دو مہرین کے خیبر پختون خان میں دونوں ناکام نشارہ میں پرویس خٹک اسے اس لئے کہ عمران خان کا ووٹ بینک توڑے گا خیبر پختون خواب آپ کو پتا ہے بہت بڑی طاقت ہے عمران خان کی وہاں عوام نکل ہی نہیں بلکل آپ سہولت کاروں کو فون شروع کر دیئے بندے لائیں جی وہ دیکھ کے کہ کرسییں خالی ساری تو الکاروں کے دوڑے لگیں ہیں کچھ بندے پکڑ کے بٹھائیں گے سادے کپڑوں میں اب دوسری طرف پشاور نگران حکومت کی سرپرستی میں آپ کو پتا ہے جو جلسہ ہوگی اسلامباد میں ہوا ایمان مزاری اور منظور پشتین بڑی سخت تقریرین ہے یہ تقریر کمپنی کی ناراضکی کے سبب نہیں بنی بلکل نہیں بنی ایک وعدہ تھا جو منظور پشتین نے ان کے ساتھ توڑا اور وہ وعدہ تھا کہ عوام کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی کہ مالکھن میں منشیات کا کاروبار کون کرتا ہے منظور پشتین نے وہ وعدہ خلافی کر دیئے عوام کو بتایا ہے کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث کون ہے پھر اب منظور پشتین پر کریک ڈاؤن ہوتا نظر آئے گا یہ بھی دیکھیں اب بختولوں کے اندر بڑھتا ہوا جو غصہ تھا آپ کو بتا ہے یہ ان کے لئے خطرے کی گھنٹی تھی اسے کابو کرنے کے لیے انہیں پہلے کاکڑ وزیراعظم لگایا پشتون تو پھر انہوں نے دوسری طرف سوچا کہ کسی طرح منظور پشتین کو اتارا جائے میدان میں تاکہ سارے کا سارا عمران خان کا تاثر اس طرف چلا جائے عمران خان سین میں نہیں ہے منظور پشتین ہائی جائے کر لے گا اصل تحریک روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایسی بی سی ڈی پارٹیاں چھوڑتی ہیں لیکن یہ پلاننگ کو سو ختم ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی طرح سے تقریریں کر کے رگڑ کے چلے گے لیکن سولہ مہینوں میں دیکھیں سارے ان کے ایسٹس سارے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹ ایک ایک شعبہ اس زندگی میں ایک ایک ٹاؤٹ کھل کر سامنے آگیا ایک ایک بندہ سولنگی صاحب آگئے مرتضاء سولنگی جیسے بندے جو ازران کی ٹویٹ چیک کریں ملکتار مطلب ان کے تمام جو ہے بندے اور یہ دیکھیں اقتدار کا معاملہ ہوتا تو عمران خان کپ کا ڈیل کر لیتا لیکن وہ ایک لیڈر کے طور پر کھڑا ہے اور یہی عوام کا شعور ہے جو دیکھیں اس وقت جو لوگ باتیں میں سمجھانے کی کہنا ہوں کہ یہ عوام اسی لیے اب ان سے ایک تو انہوں نے سارے معاملات کھول کے رکھ دی اور یہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح عوامی حکمرانی کا سبب بنیں گے عوامی حکمرانی کا عدالتوں کو بھی اللہ کو سبق دے دیتا ان کے لیے کردار بڑا زیادہ پشاور ہے کورٹ نے بارال بڑا اچھا فیصلہ دی آج اور بڑا بہترین فیصلہ کہ کسی صورت میں غیر قانونی لا قانونیت برداشت نہیں کریں گے ایک کیس میں رہائی ملنے کے بعد کسی دوسرے کیس میں گرتار کرنے سے پہلے عدالت سے اجازت لینی پڑی ہو اور یہ بہت بڑا معاملہ عمران خان کے تیرہ کیسز آپ کو بتا ہے زمانت خارج ہو چکی ہے اب اس معاملے کا عمران خان کے کیس سمیت تمام لوگوں پر بڑا اہم حصر پڑے گا اور سب سے بڑی باردات ہی ہے کہ عدالت ریلیف سے جو بندہ باہر آتا ہے اسے دوسرے کیس میں اٹھا کے لے جاتے اب کاش عدالتیں اپنا کام ٹھیک کرتی تو شہد نوبتی یہ نہ آتی عمر بندیال صاحب آپ کو بتا چیف جسٹس اس ساری پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار کہہ رہے جی جانے سے پہلے میں نیب ترامی میں فیصلہ کروں گا اب ظاہر ہے جانے سے پہلے کہلے کیوں نہیں وہ فیصلے وقت دینا چاہتے ہیں باہر بھاگ جائیں اب دیکھیں کہ کچھ دنوں میں ہفتوں میں پی ڈی ایم کے سارے لوگ اگر کر کے ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر ان کے وہ سارے نیب کی ترامی منسوخ ہوں گی کیسز کھلیں گے کوئی بیس یا بائیس لوگ انہوں نے لکھے ہوئے دائرے لگائیں ان کو پکڑ گیا لے آئیں گے اور نواز شیف کو ملک میں واپس لانے کے دکھانے کی کاروائی شروع ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہی ہے یہ ان کے اپنے خاص لوگ ہیں اور انہوں نے مسئلہ یہ ہے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جب سودہ بازی کرنی ہو تو کوئی راستہ کھلا رہی بندیات صاحب دیکھیں یہ سیاسی معاشی بوران پاکستان تو وہ برباد ہو گئے انہوں نے جب داخلت کی تیس پارلیمنٹ کی اگر یہ اپنے آخری دنوں میں بھی کو اچھا کام کر جائیں تو تاریخیں نہ یاد رکھیں ورنہ جسٹس منیر ہیں مولوی مشتاق ہیں آپ کو پتا ہے بڑے لوگ اس طرح کے آئے گئے ملک میں انصاف کا معاملہ عثمان ڈار کا معاملہ ہی صرف اٹھا لیتے ہیں ان کی جو والدہ کہہ رہی ہے کھڑی ہوکے وہ بچاری بتا رہی ہے کیا کہ ظلم ہوا سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں وہ گجرہ والا کے مسیحی لوگوں کے ساتھ آئی جی انصاف کرنے پہنچ کیا پکایدہ میوزک کے ساتھ اسے محمد بن قاسم بنایا جا رہا ہے لیکن یہی آئی جی صاحب جب جنہ والا میں جنہوں نے حملے پر اکسایا حملے کیے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو بیٹھے ہوئے وہ میٹنگ آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا طریقہ بے کا صدر تھا وہ بڑے خوشگوار محول میں بات چیت اب یہاں طریقہ انصاف گجرہ والا کا جنہ والا کا اگر صدر ہوتا تو ذرا سوچیں کہ کیا کرتے ملٹری کورس میں مقدمہ چال رہا ہوتا لیکن چونکہ ان کے اپنے احساسیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہے ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے بار بار تو جسٹس فائز صاحب نے بھی دورہ کیا وہ بھی پولیش افسران کو ڈانٹے رہے سستی شہرت کے لیے آپ کو بتا ہے نالیاں صاف کرو چونہ پھینکو دیوارے پینٹ کرو یہ حکم دے تیرے فانڈز کہاں سے لینے وہ طریقہ بتاتا ہو یہ بتا ہے اس چیزوں پہ اگر ان کی خدمت کے لیے میں جسٹس گلزار کا واقعہ بتا دو جس طرح فضل الرمان نے اس کے لوگوں نے خیبر پختونخواہ میں ہندو مندر جلایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد انہوں نے تمام لوگوں جیل میں بھیجا اور اس کے بعد انہی سے پیسے نکلوا کے چھے مہینے کے اندر مندر بنوایا تھا اگر وہ بیٹھ جاتے ادھر ہی چلے جاتے مندر کا دولہ کرتے دو چار تصویریں بناتے میاں بھی بھی چلے جاتے سات دو چر بچے لے جاتے انصاف نہ ہوتا وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جو ان کا کام تھا انہوں نے کیا اور وہ سارا انصاف دلوا کے دکھایا تو یہ سستی شورت کے لیے واردات ہے ابھی بارہ تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے اپنی تحریک کا بلا ٹف ٹائم گزر رہا ہے لیکن عوام کی ان کے ساتھ مقبولی ہے سب سے دیکھیں عوام عوام ایک آکسیجن کی طرح ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس کے ووٹر سپورٹر ایک آکسیجن کی طرح ہے جب تک یہ لوگ موجود ہیں میدان میں لیڈرشیپ بدلتی رہے گرتار ہوتی رہے آتی رہے جاتی رہے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اثر وہ نظریہ ہے جو عمران خان نے ان کو سکھا دیئے عمران خان اپنی لڑائی لڑا ہے آپ کو پتہ ہے باقی اس کے مقلاء اس کے ساتھ لڑے ہیں قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں اللہ کرے گا کبھی اس میں اور جتنا جتنا ڈلے ہوتا جائے گا اتنے اتنے لوگ سامنے آتے جائیں گے اور ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہے گا اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے عمران خان کے پاس کیا حل ہے اس کے اس وقت تک اگلے بھی لوگ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ